جے جوان جے کسان کسان بھائیو آج ہم آپ کے لئے ایڈوانس ٹیکنولوجی سے لیس مشین لے کے آئے ہوئے ہیں جس کا نام جی اے ایم رولونگ ایک سو دو ایچ پی آل سٹار کمبائن ہارویسٹر مشین ہے یہ جو مشین ہے کسان بھائیو یہ باردیس کی مشین ہے جس کا کیا فائدہ اور نقصان ہے آج ہم آپ کو بتائیں گے آج سفے سلام اس فیلڈ میں آئے ہوئے ہیں تاکہ آپ کو اس مشین کے بارے میں پوری جانکاری دے سکے تو آپ دیکھ سکتے ہو جیسا کہ کسان بھائیو یہ جو مشین ہے وہ دھان کے فصل کی کٹائی کر رہی ہے اس کا کیا فائدہ ہے کہ کئی بار کیا ہوتا ہے کہ بارد آندی طوفان میں جو ہمارے کسان بھائی ہیں ان کے فصلے خراب ہو جاتی ہے تو ان کی محنت خراب نہ ہو اس وجہ سے اس مشین کو بارد کے دیسوں میں تیار کیا جاتا ہے اس سے کیا ہوتا ہے کہ سمیہ رہتے کسان جو ہوتا ہے وہ اپنے فصلوں کی کٹائی کر لیتا ہے اور کئی بار بارد وگرہ پانے وگرہ بھرا ہونے کے باوجود بھی یہ مشین اتنی کارگر ہے کہ وہ اس کے اندر بھی فصل کو کٹائی کر کے کٹائی چھٹائی کر کے اور گھر تک اناج کو پہنچانے میں سکشم ہے اس بات کو دیان میں رکھتے ہوئے کہ ہمارے کسان بھائی کا فصل کا نقصان نہ ہو اس وجہ سے اس مشین کو بنایا گیا ہے تو چلیے کسان بھائیو اس کے بارے میں تھوڑی بہت ہم آپ کو جانکاری دیتے ہیں یہ جو مشین ہے وہ جی اے ایم رولونگ کمپنی کی مشین ہے جو کی باردیس کی مشین ہے یہ دو موڈل میں آتی ہے یہ جو آپ سامنے دیکھ رہے ہیں یہ ایک سو دو ایچ پی آل سٹار کمبائن ہارویسٹن مشین ہے اسے میں ایک دوسرا موڈل آتا ہے جو کی ایک سو نبی ایچ پی کا ہوتا ہے بہت ہی بڑیا اور ہیوی ڈیوٹی مشین ہے اس کے اندر جتنے بھی پارٹ وغیرہ لگے ہوئے ہیں بہت ہی اچھے کوالٹی کے لگے ہوئے ہیں یہ آپ سامنے دیکھ سکتے ہو اس کو ریل اور کٹر وغیرہ کہتے ہیں یہ ریل کے مدد سے آپ دیکھ سکتے ہو جو ہماری فصل ہے اس کو اندر ایک طرف کھیشتی ہے نیچے کٹر لگے ہونے کے وجہ سے اس کی کٹنگ کرتا ہے اور اسی کے پیچھے یہ روڈ گھومتا ہوا جو ہماری فصل ہوتی ہے کٹنے کے بعد اس کو اندر ایک طرف کھیچ لیتا ہے اور اندر جانے کے بعد اس کا توڑا بوسا اور جو اناج ہوتا ہے وہ چھنلی وغیرہ لگی رہتی ہے اس میں آپس میں کٹنگ وٹنگ ہو کر کے ساف سفائی ہو کر کے ایک الگ جو اس کا ہوپر ہوتا ہے جو چودہ من کا ہے مطلب ستر کلو گرام کا اس کے اندر وہ ہمارا ساف سترانہ جکٹھا ہو جاتا ہے تو یہ بہت ہی زیادہ بڑیاں اور جبردست مشین ہے اس سے ہمارا کسان بھائی اپنے فصلوں کو نقصان ہونے سے بچا سکتا ہے اور اس کے علاوہ وہ اپنی فصل کے ساتھ ساتھ دوسرے کی فصل کو بھی کٹائے کر کے کمائے کا کام کر سکتا ہے تو کل ملا کے بہت ہی جبردست اور کمال کی مشین ہے کسان بھائیو مینٹیننس فری رہتی ہے یہ بس کوئی بھی فصل سیزن کے آپ کٹنے کے بعد اس کو رکھنے سے پہلے تھوڑی اس کی ساف سفائی کا اور تھوڑا بہت مینٹیننس کا دھیان رکھیں جس سے کیا ہوتا ہے کہ کئی بار فصل وغیرہ کٹنے کے بعد اگر ہم اس کی مینٹیننس کا دھیان نہیں رکھیں گے تو کہیں کہیں تھوڑا بہت اناج وغیرہ فسار رہ جاتا ہے اور اس کے اندر موشچر ہونے کی وجہ سے اس میں جنگ لگ جاتا ہے تو اس بات کا آپ خاص جان رکھیں کسان بھائیو باقی آپ دیکھ سکتے ہو کس طریقے سے یہ مشین ہماری اس فیلڈ میں دھان کے کٹائی کو کر رہی ہے اس کے بارے میں کچھ بتانا چاہتا ہوں کسان بھائیو یہ نبی ایچ پی کی کٹیگری کا یہ مشین ہے اس کے علاوہ جو اس کی گراؤنڈ کلیرنس ہے وہ تین سو ایم ایم کی ہے یہ چار سٹوک انجن ہے اس کے اندر لگا ہوا ہے اس میں جو پاور کا جو سوٹس ہے وہ ڈیزل ہے یہ ڈیزل مشین ہے ڈیزل اس کے اندر ڈلتا ہے اس کے علاوہ جو اس کی سپیڈ ہے کسان بھائیو یہ تین گیر میں آتی ہے جو کہ لوگین، ٹریول اور ہارویسٹنگ میں آتی ہے لوگین کا مطلب سلو، ٹریول کا مطلب میڈیم، سپیڈ اور ہارویسٹنگ کا مطلب فاسٹ سپیڈ جو اس کا انجن ہے کسان بھائیو وہ وارٹر ٹیمپریچر ہے اور اوئل پریشر پر چلتا ہے اس میں جو اس کی ویڈت ہے آٹھ ہزار آٹھ سو سے تین ہزار ایم ایم تک کی اس کی ویڈت ہے اس کے علاوہ کسان بھائیو بہت ہی جبردست اور کمال کی مشین ہے اس کی جو پرائز ہے یہ اس کی جو قیمت ہے وہ دو لاکھ بیس ہزار سے اکیس لاکھ تیس ہزار تک کے بیچ میں یہ آپ کو مل جائے گی اس کے بارے میں اور جانکاری لینے کے لیے نیا ٹریکٹر اوفیشیل چینل پہ جا کر کے آپ اس کی پوری طریقے سے ڈیٹیل لے سکتے ہیں یہ مشین کہاں سے ملے گی کتنے کی ملے گی اور اس کے علاوہ کسان بھائیو اس کے ساتھ اس ٹول کٹ وغیرہ بھی ایک لاکھ تک کا جو ٹول کٹ ہوتا ہے وہ آپ کو کمپنی پروائیڈ کرتی ہے جس سے کہ اگر بائی چانس کوئی اس میں کمی بھی آیا تو آپ اس کو اس ٹول وغیرہ لگا کر کے ٹھیک کر سکتے ہو اس کے علاوہ جو یہ بیلٹ وغیرہ پولی وغیرہ سیلنگ وغیرہ اس کے جو ہوتے ہیں وہ ایڈوانس میں ایکسٹرہ کر کے کمپنی دیتی ہے تو کہنے کا مطلب یہ ہے کسان بھائیو بہت جبردست مشین ہے فیسلیٹی بھی بہت پروائیڈ کرتی ہے کمپنی جس سے کہ ہمارا کسان بھائیو اس مشین کو لینے کے بعد اسے کسی طریقے کی کوئی پریشانی نہ ہو آپ دیکھ سکتے ہو کتنی جبردست طریقے سے کٹائے کر رہی ہے یہ کئی لوگوں کا اور کئی گھنٹوں کا کام کچھ منٹوں میں ہی کر سکتی ہے ہمارے کسان بھائیو کو اس مشین کا بہت زیادہ فائدہ آیا وہ اپنے سالوں کی محنت کو برباد ہونے سے بچا سکتے ہیں اس مشین کے دوارہ اور بھی دوسرے فصلوں کو کٹائے کر کے کام اپنا لے سکتے ہیں پیسے کما سکتے ہیں تو کل ملا کے کسان بھائیو بہت ہی بڑیاں مشین ہے اس کے علاوہ کوئی بھی مشین لینے سے پہلے آپ اس کا ٹرائل جرور کریں اور بھی جانکاری جرور اکٹھا کریں تو جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہو کسان بھائیو کس طریقے سے ہماری یہ مشین کام کر رہی ہے مشین کے اوپر ایک یہ آپ دیکھ سکتے ہو ایک لمبی سی روڈ ہے اس روڈ کی مدد سے جو بھی اس مشین کے اندر اناجی کٹھا ہوتا ہے اسے کسان بھائی اپنے ٹریکٹر کی ٹرولی وغیرہ میں آسانی سے ڈال سکتا ہے کسی بھی پوزیشن پر کھڑا کر کے آپ دیکھ سکتے ہو ایک لمبی سی روڈ ہے اس مشین میں یہ تین سو ساٹھ ڈگری گھوم جاتی ہے اور اسی مشین کے پیچھے اس کی جو ڈیزل ٹینک کی ہے وہ دو سو ساٹھ لٹر کی آتی ہے اور بھی کمپنی ایکسٹر ویٹ ڈالتی ہے اسی کیجی تک کا ایکسٹر ویٹ اس کے پیچھے ہوتا ہے جس سے کیا ہے کہ اس مشین کا بیلنس بنا رہے ہیں اور جو اس کی آپ دیکھ سکتے ہو نیچے ٹیر کی جگہ ہے جو ٹینک کے اندر پہ یہ لگی رہتے ہیں وہ استعمال کیا گیا ہے جس کا کیا فائدہ ہے کہ کتنی بھی گیلی مٹی کیوں نہ ہو یا پھر بارڈ والا علاقہ کیوں نہ ہو اس کے اندر یہ مشین آسانی سے بغیر کسی پریشانی کے چلتی رہے تو بہت اچھا میکنیزم ہے بہت جبردست مشینیں کسان بھائیوں تو دھنیواد